تو لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت سیاست کیوں ڈسکس ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اس کے آلٹرنیٹیو میں ہائے کلچر موجود نہیں ہے جو کہ مغربی ممالک میں اور ترقی آفتہ ممالک میں موجود ہوتا ہے ہم کسی آرٹ فارم کی یا کسی ایسی چیز کی بات نہیں کر سکتے جو کہ ہمیں آلٹرنیٹیو پروائیڈ کرے پولیٹیکل ڈسکورس کا اس لیے ہر وقت پولیٹکس میں گسے رہتے ہیں تو آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے ذرا نکل کے کسی سوشل ایسپیکٹ پر بات کریں تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ میں آج سے چند سال پہلے کی بات ہے جو پہلے شیئر نہیں کر پایا میں اتفاق ہوا مجھے ایک ایسے فنکشن پر جانے کا جہاں کوالی نائٹ رینج کی گئی تھی اب میں ایک ایسا انسان نہیں ہوں جو کہ پبلک گیدرنگ میں آرٹ کو ایبزورب کرنے کی کوشش کروں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آرٹ جو ہے وہ انڈیویجولی ایکسپیرینس ہو سکتی ہے وہ گروپ میں نہیں ہو سکتی جہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوں مجمع لگا ہو لیکن پھر بھی جس فر دا سیک آبزرویشن میں چلا گیا اور وہاں جا کے میں نے جو دیکھا مجھے لگا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے لیکن پہلے موقع نہیں آیا دیکھا میں نے یہ کہ وہاں پہ ایک ایکسٹریملی فرنشت قسم کا انوائرمنٹ تھا اور لاکھوں روپے سٹیج کے اوپر لگے ہوئے تھے کوئی وی ایٹ سے اتر رہا ہے اور ڈی سے اتر رہا ہے وہ آ کے سننے کے لیے آ رہے ہیں کبالز کو جو کہ لاکھوں روپے لے کر آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ تو اٹر میڈنس تھی کہ وہاں پہ کوئی سر مار رہا ہے اور ٹین ایج لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے اور مقابلہ شروع ہو گیا کہ کون بڑا نوٹ پھینکتا ہے کسی کے پاس پانچ ہزار کا جو ہے وہ کوپی ہے پوری کسی کے پاس ڈالرز کی کوپی ہے لٹرلی نوٹ کیڈنگ یو اٹرال اور وہ مقابلے چل رہے ہیں کہ میں بڑی ویل پھینکوں گا یا آپ پھینکیں گے ٹھیک ہے اور وہ پاؤں کے نیچے نوٹ آ رہے ہیں اور اوپر ڈانس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی ولگیریٹی کا یا آپسین انوائرمنٹ ہونے پہ مجھے اتراز ہے لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو آرٹ فارم وہاں پریکٹس ہو رہی ہے وہ کتنی مختلف ہے اور جو اس کے سامنے ہو رہا ہے وہ کیا آرٹر میڈنس ہے تو اس کے بعد میں نے سوچا کے ذرا دیکھیں کہ کیا یار واقعی یہ بیسز تھیں کوالی کی آرٹ فارم کی جو کہ پریکٹس ہوتی ہے پاکستان کے اندر یا پھر کچھ ایسا چینج ہو گیا جو شاید مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے ہو گیا تو اس کو دیکھنے کے لیے کچھ میں نے ڈک کرنے کی کوشش کی تو اس سے آئیڈیا ہوا کہ پاکستان کے اندر صرف یہ نہیں ہو رہا ساتھ ساتھ اگر پاکستان کا جو پرائم بزنس موڈل ہے نا کہ پلوٹ کارٹ کے پورے پاکستان کے ساتھ لاک چھانوے ہزار مربع کلومیٹر کے بیش دو پلوٹ اگر امپورٹ ہوتے نا تو ہم کارٹ کے بار بیچ دیتے اور اس سے کمال دیتے اس کے علاوہ تو پیسے کمانے نہیں آتے تو پلوٹ بیچنے کے لیے بھی کوالی کا استعمال ہو رہا زرہ دیکھیں آپ دیکھا ہے آپ نے سوسائیٹی کا نام ہے سول سٹی تو اس کو سول فل بنانے کے لیے کوال کی خدمات لے کے کوالی سنا کے پلوٹ بیچ دیا فائل بیچ دی ٹھیک ہے اور اس کے بعد سنیے کہ کس طرح سے جو میں نے ساری پکچر آپ کے سامنے پینٹ کی ہے وہ حقیقی طور پر نظر کیسی آتی ہے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں جب کوال پرفارم کر رہا ہوتا ہے زرہ یہ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ جناب یہ طریقہ ہے اس آٹھ فارم کو ریسیو کرنے کا اب آپ لوگ کہیں گے یار اگر لوگ انجوائے کر رہے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ اگر لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں لوگ ڈانس کر رہے ہیں یا پیسے بھی پھینک رہے ہیں پاؤں کے نیچے دے رہے ہیں پلوٹ بیچ رہے ہیں تمہیں کیا پرابلم ہے تو پرابلم یہ ہے کہ یہ ریکنسائل نہیں کرتا جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں جس کا نام کوالی ہے اس کی آٹھ سو سال پرانی ٹیڈیشن ہے اور سب کانٹیننٹ میں امیر خسرو جو کہ ایک پرومننٹ رائٹر اور پوئٹ تھے انہوں نے اس آٹھ فارم کو آرگیویبلی انٹرڈیوز کروایا انسپائر کیا سب سے پہلے پرشین ڈائیلیکٹ کو اردو کے ساتھ اور ہندوستان میں انٹرڈیوز کروا کے مکس کر کے اس کو اور ساتھ ساتھ چشتی آرڈر سے ان کا تعلق تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کا بیسک پرپس کیا ہے ایک چیز پرپس سے ڈیفائن ہوتی ہے اگر میں صحافی ہوں میرا پرپس یہ ہے کہ میں نے ان چیزوں کو ریپورٹ کرنا ہے جو کہ ڈیلی بیسز پر ہو رہی ہیں تو یہ پرپس میری جو سارا پروفیشنلز کو ڈیفائن کرتا ہے اسی طرح اس آٹھ فارم کا پرپس یہ تھا برے سگیر میں صوفیزم کا فلسفہ پھیلانے میں بہت بڑا کردار کوالی نے پلے کیا جو کہ آج تک شرائن کلچر کا بڑا کارڈینل پارٹ ہے ہندوستان میں بالی وڈ کی فلموں کے اندر بھی آپ کو دکھائی دے گا جہاں پر اکثر شرائنز بھی دکھائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اجمیر شریف کی درگاہ بڑی مشہور ہے جہاں پہ پاکستان سے بھی لوگ جاتے ہیں دنیا بھر سے جاتے ہیں وہاں بھی کوالی پریکٹس ہوتی ہے پنجاب کے اندر پاکستان میں ہر شرائن کے اوپر ہوتی ہے درباروں کے اوپر ہوتی ہے تو وہاں پر یہ کلچر ایکزسٹ کیا کرتا تھا جب وہ مین سٹریم میں نہیں آیا تھا تو اس سے کیا تھا کہ صوفیزم کے فلسفے کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے پروسیلٹائز کرنے کے لیے اس فلسفے کی تبلیغ کے لیے یہ استعمال ہو رہا تھا اب اس کی بیسز کیا ہیں اب اس کی بیسز بھی میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں کرٹسزم کا الیمنٹ کیوں ہے وہ اسی لیے کہ صوفیزم کی جو چار سٹیجز بتائی جاتی ہیں جس میں پہلی سٹیج ہے تزکیہ یعنی کہ پیوریفیکیشن آف دہ سیلف اپنے آپ کو تمام کرائمز سے ایکسپلائٹ کرنا لوگوں کو ان کا استحصال کرنا کسی پہ ظلم کرنا اس سے پیوریفائی کرنا پہلی سٹیج ہے کسی بھی صوفی پریکٹیشنر کی جو کہ صوفیزم کے اسلامی فلسفے پہ یقین رکھتا ہے دوسری کیا ہے اخلاق یعنی کہ کمپیشن لف اور جنروسٹی یعنی کہ آپ لوگوں کی طرف ایک ایسے جذبات رکھیں جو خیر سگالی کے جذبات ہوں آپ محبت کا جذبہ رکھیں اور اس کے لنس سے دنیا کو دیکھیں نفرت نہ کریں ٹھیک ہے جنروس رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ورڈ ویو جو ہے وہ صوفٹ ہو وہ ریڈیکل نہ ہو کیونکہ صوفیزم نے برے سگیر کے اندر ہیلپ ہی یہ کی تھی آ کر کہ وہ جو ریڈیکل ورڈیجن آف ریلیجن تھا کہ ہم گردنے کاٹیں گے وہ اس کے خلاف کام کر رہا تھا آمن اور محبت کی بھائیچارے کی بات کر رہا تھا ٹھیک ہے اور آپ کو پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر بہت سے شاعر ایسے ہیں جن کے فلسفے میں جن کی شاعری میں صوفیزم کا ایلیمنٹ ملے گا ٹھیک ہے بولے شاہ کی شاعری میں ملتا ہے آپ کو اور امیر خسرو کی میں نے بات کی یہ ٹرڈیشن چلتی آ رہی ہے اور آج تک اسی لینیش سے جو لوگ ہیں وہ اس آرٹ فارم کو پریکٹس بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا تسکیہ دوسرا اخلاق اور تیسرا ہے معرفہ یعنی کہ جو اردو میں کہتے ہیں نا معرفت کی باتیں تو وہ کیا ہے وہ یہ ہے سمجھیں انسائٹ حاصل کریں اور بالکل ابینڈمنٹ اس میں نہیں ہوگی ریزن کی لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنی ریالٹی کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کریں یہ چیز تھی ٹھیک ہے تو اس میں نالج گین کرنے کا ایلیمنٹ بھی آگیا سیلف پیوریفیکیشن کا بھی آگیا اس کے علاوہ موریلٹی کا بھی آگیا اور چوتھا کیا ہے چوتھی سٹیج ہے فنا کی اور یہ سٹیج ہے سیلف ڈینائل کی دنیا کی زندگی کے جو لسٹ فل ایسپیکٹس ہیں اس کو پیچھے ہٹا دیں اپنے نفس سے جو مسلم تھیولوجی کا بھی حصہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرنے کی آپ بات سنتے ہیں تو وہ یہی بات ہے کہ آپ اپنی ایگو کو ہٹائیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لالج کو ڈسخرج کریں اس کے علاوہ جو خواہشات جو صرف اور صرف محض دنیاوی ہیں اس کے خلاف بات کریں اس کے خلاف پریکٹس کریں اور اس سیلف ڈینائل کی سٹیٹ میں جائیں کہ یہ تمام چیزیں میرے لیے نہیں ہیں میرے لیے صرف اپنے کرییٹر کو ڈھونڈنا پرائم چیز ہے یہ سوفیزم کا فلسفہ ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جو کہ اس سے بہت وائٹ سپریڈ ہے میں صرف ٹچ کرتا ہوں چیزوں کو لوگ کہتے ہیں سوپر فیشل ہے ویڈیو میں اتنا ہی ہو سکتا ہے تین گھنڈے کا لیکچر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آخری سٹیج آپ بقا کی اور بقا کیا ہے کہ سٹیج آف یونٹی ویڈا کرییٹر کہ آپ اپنے خالق کے ساتھ یونیفائی ہونے کی سٹیج پر پہنچیں اور تھوڑا سا پینتھیزم کا فلسفہ اس میں انوالڈ آپ پڑھ سکتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے لیکن اس کا بیسک پرپس یہ ہے کہ آپ دل سے یا دماغ سے یہ سوچیں بات کرنے کی کوشش کریں تو اس سٹیج پہ آپ پہنچتے ہی تب ہیں جب سیلف ڈینائل کی سٹیج سے گزر جائیں اب ایک ایسا فلسفہ جو سیلف پیوریفیکیشن کی کمپیشن کی نالج کی سیلف ڈینائل کی بات کر رہا ہے اس کو اس کی ترویج کے لیے اور وہ لوگوں تک پھیلانے کے لیے جو آرٹ فارم یعنی کہ کوالی استعمال ہو رہی ہے اس کے اوپر لوگ آکے پانچ پانچ ہزار کے نوٹ پھینک کے پاؤں کی نیچے دیکھے جا رہے ہیں جو سامنے آرٹسٹ بیٹھا ہوا ہے وہ پچاس لاکھ سے کم پہ وہ نہیں آ رہا اس کو آپ انچاس لاکھ بھی دیں وہ کہے گا میں کنسرٹ نہیں کر رہا اور آ کر کہے گا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ میں نے دنیا سے سروکاری چھوڑ دیا مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے میں تو کسی اور ہی زون میں ہوں میری تو سٹیج ہی کوئی اور ہے میرے پر وجہ تاری ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے دنیا کیا ہے یہ سب مٹی ہے میں بھی مٹی ہوں اور میں صرف خاک ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں لیکن ہاں وہ پانچ ملین مجھے پورا چاہیے اور وہ ایک ایسی پریکٹس ہو رہی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ واہ کیا بات ہے مطلب آ کے یونیورسٹیوں کے کالیجز کے بچے آگے ایسے ناچ رہے ہیں بغیر پہلے سمجھ تو لو بھائی اس کو ہو کیا رہا ہے تو اب آپ کہیں گے کہ اگر کوئی ایسا آرٹ فارم پریکٹس کر رہا ہے تو وہ بڑی سروس کر رہا ہے اس کی اتنے پیسے لے کر تو اس سروس کے اندر کیا ہے یہ بھی ذرا سن لیں نیشے کی کتاب ہے The Genealogy of Morals It's a Very Profound Work on Morality آپ ضرور پڑھئے گا اگر تو فلسفکہ انٹرو پڑھ چکے ہیں اس کے بعد پہلے نہیں اس کا ایک چپٹر ہے The Ascetic Ideal Asceticism بھی اسی فلسفک تقریبا پورا نہیں تقریبا اسی فلسفک کی مینفیسٹیشن ہے کہ The Disconnect from The Worldly Affairs دنیا کی زندگی کے معاملات سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لینا ٹھیک ہے اور دنیا کی خواہشات سے اپنے آپ کو مبرہ کر لینا اس کے علاوہ Sexual pleasures ہوں یا دوسرے pleasures ہوں اس میں indulge نہ کرنا اور solitude practice کرنا اکیلے بیٹھنا isolation practice کرنا اس کا نام ہے asceticism تو نیشے کا جو چپٹر ہے اس کتاب کا The Ascetic Ideal اس میں وہ explain کرتا ہے کہ The Ascetic negates the real world by avoiding pleasures and living in absolute poverty قسم پورسی کی زندگی میں دنیا کے خواہشات کو negate کر کے deny کر کے رہنے والا ascetic ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ یہ بات کرتا ہے کہ جو ascetic ہے وہ بھی یہ اسی لیے کر رہا ہے کہ ultimately اس کو power چاہیے یہ لوگ آپ یہ بات نہیں سمجھتے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اسی لیے اپنے اوپر ظلم ڈھاتا ہے کہ لوگ کہیں کہ کتنی زبردست بات ہے یہ کہ یہ اپنے اوپر وہ کہتا ہے چار کلاسز ہوتی ہیں جو asceticism پریکٹس کرتی ہیں جس میں آرٹس بھی ہوتا ہے فلوسفر بھی ہوتا ہے پریسٹ بھی ہوتا ہے پادری سکولر بھی ہوتا ہے آرٹس کیا کرتا ہے کوئی اچھی پینٹنگ بنانی ہے تو اس کو بڑے دن لگانے پڑیں گے کسی سے بات نہیں کرنی باہر نہیں جانا گھر بیٹھ کے ایک کمرے میں لاک کر کے صرف imagine کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیموز کے اوپر فلوسفر بھی اکیلا بیٹھتا ہے سوچتا ہے deeply observe کرتا ہے دنیا سے disconnect ہوتا ہے ascetic practice کرتا ہے پھر فلسفی بنتا ہے پریسٹ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ اپنے اوپر تمام pleasures کو حرام کر لیتا ہے visibly یہ دکھاتا ہے کہ میں کسی بھی دنیا کے pleasure میں indulge نہیں کرتا اور پھر وہ ascetic بنتا ہے scholar بھی یہی کرتا ہے results کی غرض سے دنیا سے دور رہتا ہے اور زیادہ دیر تک اپنے کام میں اپنا time self کرتا ہے تو وہ admire کرتا ہے ایسے لوگوں کو لیکن وہ کہتا ہے کہ underlying چیز power ہی ہے تو اسی لیے یہ لوگ جو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو millions کمارے ہیں اس industry سے ان کو ایک ایسا figure بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ان کا power سے تعلق ہی کوئی نہیں نہیں یہ فلسفہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ تعلق ہے کیونکہ basic drive تو یہی ہے اس کے علاوہ لاہور میں رہنے والوں کے لیے یہ بات ان کو تو علم ہوگا جور ٹاؤن کا ایک علاقہ ہے بڑا مشہور لاہور میں اس کا main boulevard پہ آپ چلے جائیں اللہ اچھ اوق سے شروع ہوں شاکت خانہ مسپلول تک جائیں آپ پورے main boulevard پہ آپ کو تقریباً سو کیفے ملے گا ہنڈرڈ کیفے تقریباً سو وہاں پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کیفے میں چائے بیچنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا بیچنے کے لیے کوالی کا استعمال ہو رہا ہے اور جاتے ساتھ پہلی چیز یہ ملتی ہے کہ یہاں کوالی ہوگی اس لئے یہاں آ جائیں یونگسٹر بیٹھے ہیں جا کے کوئی گپیں مار رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے بیچ میں شو رہا ہے کوئی شیشہ پی رہا ہے کسی کی سمجھ نہیں آری بات کیا ہو رہی ہے آپ سوشلائز کرنے کے پرپس سے باہر جاتے ہیں میں دو چار بار گیا ہوں ایسا ایک دن نہیں آیا کہ میں گھر واپس آئے ہوں اور سر میں درد نہ ہو رہی ہوں ایک آرٹ فارم جو کانٹمپلیشن کے لیے تھی جس میں یہ جو میں نے چار سٹیجز بتائی ہیں جس میں سیلپ ڈنائل کی باتیں تھیں اس پہ آپ بیلے بھینک رہیں ولگر پریکٹس بنایا ہویا اس کو مقابلے ہو رہے ہیں غلگ پاڑا شور ہو رہا ہے اور اتنی چیخیں ہیں وہاں پہ جو پریکٹس بھی کر رہا ہے وہ لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے اور علاپ کر رہا ہے چیخی جا رہا ہے اس میں وہ نہیں سوچ رہا کہ اس کو سوفلی پریکٹس کرنے کا بھی طریقہ ہو سکتا ہے اور اگر نہیں ہو سکتا تو اٹلیز یہ تو دیکھو تمہارے سامنے کون بیٹھا ہوئے بلکل کمپلیٹ ڈسکنیکٹن ارریلیونس صرف مارکٹنگ کے لیے اس کا استعمال ہو رہا ہے اور ان کیفیز میں جا کے آپ برداشت نہیں کر پاتے کہ تھوڑی دیر گزارہ کر سکیں یہ حال کر دیئے اتنا شور وہاں پہ کریئٹ کیا ہوئے اور کسی کو سمجھ نہیں آرہی کیا ہوئے داد داد دینے والے ہزاروں ہیں اس کو ابزورب کرنے والا انڈرسٹینڈ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے آڈی میں مرسیڈیز میں بیٹھ کے ٹک ٹاک بنا کے پیچھے نسرت صاحب چل رہے ہیں سٹیٹس لگا کے اپلوڈ کر دیا اور لوگ کہہ رہے ہیں میں بھی مٹی ہوں اور کچھ نہیں ہے بھائی ہو کیا رہا ہے مجھے نہیں سمجھا رہی تو الٹیمیٹلی اب آپ کہیں گے ساری ڈسکشن کا پرپس کیا ہے پرپس یہ ہے کہ ایک ہمارے یہاں پہ ویسی ڈیکلائن آف کلچر ہے ہر قسم کا یہاں نہ فلم انڈسٹری ہے نہ کوئی اور آلٹرنیٹیفز ہیں تو جو آرٹ فارم ہے اس کو بھی اتنا ہائپر کمرشلائز کر کے آپ اس آرٹ فارم کا بھی وہی حال کریں گے جو آپ نے باقی چیزوں کا کیا اس کا بھی وہی ٹاکسک میریج کلچر والا حال ہو جائے گا کہ بڑا ہال بک کروانا ہے اور چھوٹا گوش پکانا ہے مٹن کھلانا ہے ورنہ لوگ کہیں گے شرم نہیں آتی بیٹی کی شادی کیا مٹن نہیں پکایا شرم نہیں آتی کہ تم نے وہاں پہ صرف ڈائیسو لوگوں کو بلائیا پانچ سو کو نہیں بلا سکے تم یا شرم نہیں آتی کہ تم نے ڈی ایچے والا کمپلیکس بک نہیں کروایا شادی کے لیے کوئی چھوٹا سا ہال بک کروا دی ہے اور وہاں پر جا کے مقابلے چل رہے ہیں کون بڑا گفت دے گا کتنی بڑی ستیج آئے گی دس لاکھ کے پھول لگیں میں صرف آؤ اب بات کرو ہمارے ساتھ پچیس لاکھ کا میک اپ موگت ہو پا ہوا ہے اس کا بھی وہی حال ہو جائے گا اس آٹ فارم کا بھی جو کہ بیسیکلی ایک فلسوفکل موومنٹ تھی جس کو ہائپر کمرشلیز کر کے اب اشتیاروں میں بھی چلا رہے ہیں بیلے بھی بھینک رہے ہیں نوٹوں کے اوپر چل رہے ہیں تو اس سے بچانے کے لیے آج کا یونگسٹر جس کو کچھ نہیں پتا اس کی ہسٹری کا یہ ایک ایفرٹ کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں انٹائرلی انکالڈ فور اور اگر آپ کیا کرتے ہیں اس آٹ فارم آپ کیا کرتے ہیں اور وہ آٹ normal آئی GPU آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کی چاہравствуйте آپ کی جان Assist رہے ہوسٹ رہے ہوسٹ موسیقی